اوہ تیری خیر ایک آدھ نہیں بلکہ تین ریگولر سپینر اور صرف اور صرف ایک فاسٹ بالر آمیر جمال پار ٹائم سپینر سلمان علی آگا ساؤت شکیل اور سائیم آیوب کل ملاکہ چھ سپینر یہ ہے دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی بالنگ لائن اپ انگلینڈ کے حلاف دوسرے ٹیسٹ میں نمان علی زاہد محمود اور سادی دھان سپین کا جادو دکھائیں گے مطلب اس بار بننے جا رہی ہے سپیننگ وکٹ لیکن اگر یہ فارمولا بھی نکام ہو گیا تو یہ ہیں وہ سواد جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں خیر چار تبدیلیاں کی گئی ہیں ٹیم میں کامران غلام کریں گے ڈیبیو اور انہیں چانس دیا گیا ہے بابر آزم کی جگہ تینوں سپینرز کی بات کریں تو یہ پار ٹائم ارنجمنٹ ہیں کیونکہ سلو لیفٹ آرم آرثوڈاکس سپینر نمان علی ہیں اٹھتیس سال کے لیگ سپینر زاہد محمود تقریبا ان کی عمر ہے سینتیس ساتھ اور آف سپینر ساجد ہاں اکتریس برس کے ہیں یعنی یہ شارٹ ٹرم سلوشن ہے پی سی بی کی جانب سے نئے سپینر ہیں ہی نہیں ہمارے پاس مگر پھر بھی اچھا فیصلہ ہے بس دعا کریں کہ ہم سپیننگ وکٹ بنانے میں کامیام ہو جائیں ٹاس بھی جیت جائیں کیونکہ سپیننگ وکٹ بھی تیسرے دن جا کے ٹوٹنا شروع ہوتی ہے کریکس کم از کم تیسرے دن کے انڈ یا پھر چوتھے دن پڑھتے ہیں جا کر ریکرڈ پر اور ٹاس جیت جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے بیٹنگ کر لیں گے ہم اچھا سکور کر لیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے انگلیش بلے بازوں کو کیونکہ اگر انگلین نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر لینا تو سپیننگ ٹریک بنانے والی چال الٹی پڑھ سکتی ہے ایسے میں سوال یہ ہیں کہ کیا تین سپیننر کھلانے کا فیصلہ درست ہے کیا حمزہ میر یا محمد علی کو چانس دینا چاہیے تھا مہران ممتاز کو کیوں شامل نہ کیا گیا ٹیم میں اس بار واقعی سپیننگ وکٹ بن رہی ہے یا نہیں اور بین سٹوک نے کیا اتراز کیا ہے پچھ پر یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ہمارا فیس بک پیج فالو اور لائک کرنے جبکہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے گنٹی بجا جائیں تو دوستو اس وار واقعی سپیننگ پچھ بنا رہا ہے پاکستان یہ وہی پچھ ہے جس پر انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا پرانی پچھ اس لیے استعمال کی جا رہی ہے تاکہ یہ جلد ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو اور مزید سپیننر فرینڈلی بنانے کے لیے اس پر بار بار پانی لگایا جا رہا ہے وہ بھی انتہا سے زیادہ اور پھر اسے خوشک کیا جا رہا ہے پنکھوں کے ذریعے یہ پراسس مسلسل ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور یہی طریقہ ہے سپیننگ ٹریک بنانے کا اس لیے انگلیس کیپٹن بین سٹوکس نے کہا ہے کہ ایک ہی پچھ پر دو ٹیسٹ میچ نہیں کرائے جاتے لیکن یہ پاکستان کی مرضی ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے مطلب ہترے کی گنٹی بج گئی ہے انگلینڈ کے لیے اس لیے بلکل درست فیصلہ ہے تین اسپینرز کا میر حمزہ اور محمد علی کو چانس دے بھی دیتے تو وہ کامیاب نہ ہوتے اس وکٹ پر رہے مہران ممتاز تو وہ بھی ہیں سلو لیفٹ آر آر تھرڈاکس بولر اور نمان علی بھی مہران ممتاز فیوچر ہیں ہمارا ینگ ہیں وہ اس لیے نمان کو چنا گیا ہے تاکہ ان کا تجربہ کام آئے کیوں امید یہی ہے کہ اس پچھ میں پاکستان انگلینڈ کو ضرور ٹاف ٹائم دے گا اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ مطمئن ہیں اس ٹیم کی سیلیکشن سے یا نہیں اور ہاں ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ